لوگ جو ہیں کون سب سے مل سکتے ہیں لیکن اب مطلق انانیت ہے ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی کسی کا ضمیر جاگرہ آئے تو یہ تو ہونا یہ ہے میں ہم تو کوئی سٹسپائیٹ نہیں ہیں یعنی ذاتی معالج جو ہیں وہ جھوٹ کیوں بولے گا اور سرکاری ڈاکٹرل جو ہیں یہاں سرکاری ادارے جو ہیں وہ تو اب ریوڑیو کے باہو بکے ہوئے ہیں یعنی کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جس پہ پبلک کا اعتماد ہو پولیس اپنا اعتماد کو چکی ہے جو ذیلہی عدالتیں ہیں وہاں ریمان پہ ریمان علیمہ خانم کا ریمان ابھی تک جاری ہے جو دیشتگردی جس وقت وہ کر رہی تھی وہ سب کیمرے کے آنگ میں دیکھ رہے دو بینے انہیں ہتھ گھڑی تھی اب یہ دیشتگردی کا کیس بنتا ہے لیکن کوئی عقل ہو کوئی شعور ہو کوئی ضمیر ہو پاکستان ہے اب ان بیشاریوں کا ریمان بھی دیا گیا ابھی تک پہ بند صلی اللہ صلی اللہ خام خام ہے یہ شخصی ازادی جو ہے نا انسان کی ازادی وہ عربی کا مقولہ ہے ماں کے پیر سے ہر انسان ازاد پیدا ہوتا ہے یہاں اس جدید صدی میں دوہزار چوبیس میں ہم اور دوہزار بائیس اتیس سے ہم ایک نئے عروب دیکھ رہے پاکستان کا اور اتنا گناہ و نئے عروب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تمام کارکنوں کو ایک پیغام آپ کے تو فیل دیتا ہے مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ احتجاج کے لیے ورکرز نظریں میری طرف اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہم ایک احتجاج ایسا لانچ کریں جس کو ہم منتقی انجام تک پہنچا دیں نہ میرا کوئی کاروبار ہے نہ میرے کوئی سٹیکس ہیں کہ میں جو ہے کسی وجہ سے مجبور ہو جاؤں جس دن پارٹی فیضلہ کرے اور احتجاج سون پہ پوری قوم سے وعدہ ہے اس ملک میں اب عزت و ناموز کے ساتھ جینے کیلئے اب ضرورت بھی یہی ہے کہ پاکستانی اس کا ادراک کر لیں ہم پریکٹیکلی وحشت کی طرف کام دانے ہیں کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے عصاب کو اور جس دن دو لاکھ پاکستانی بھی ڈی چوک میں میرے ساتھ بیٹھ دیں اس دن آپ سمجھ لیں پاکستانیوں یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اداروں کے ساتھ آئین قانون کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے پاکستان مجھے ورکر کو کبھی میں انشاءاللہ ان کے توقعات پہ ہمیشہ میری کوشش ہوگی اور جس دن ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے پھر یا تو رہیں گی نہیں اور اگر رہیں گے تو پھر تب تک اٹھیں گی نہیں جب تک اپنے مقاصد مطالبات اور میں فی الوقت سمجھتا ہوں کہ ایک مائد مطالبہ ہوانا چاہیے فری خان نہ ہو اور اس کی لئے ضروری ہے کہ لاکھ لوگ آئے اور ڈی چوپ پہ بیٹھے جس دن یہ فیصلہ ہوا مجھے ذمہ داری تفعیص کی گئی انشاءاللہ یا خان کو لے کر جائیں گے یا پھر بے شاکی ہمارے جناسے بیٹھیں میں نے خان کو تکا آتا اور میں نے خان کو یہ مشورہ کی آتا کہ اتجاج کیمیتی بنا دے اور میں نے یہ ابھی کچھ دنوں قبل میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ذمہ داری جو ہیں یہ انہی لوگوں کو تفعیص ہونی چاہیے نو مہی کے بعد کتنے اتجاج ہم نے پورے ملک کے کونو عورت میں کیے اور کون اتجاج کر سکتے ہیں کیا اس کا پیرا فرنیلیا ہے کیا اس کے پیٹ فالز ہیں کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں کون کر سکتے ہیں لیجسٹک کا تو وہ سب چیزوں کا ادراک ہے اور ہم نے بڑی گمیابی سے چلایا تھا اور ہم کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں تجاج کی ذمہ داری مانگ رہے ہیں تجاج کی ذمہ داری کیا ہے پرچے ہیں مار دار ہیں اور یہ جو ملک میں وہ رہا ہے لہٰذا ہم وہ مانگ رہے ہیں تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکے کہ آپ یہ پوچھیں ان لوگوں سے لاکھوں لوگوں سے کوارٹ کے لوگوں سے پوچھیں باجعورد کے لوگوں سے پوچھ لیں کرک کے لوگوں سے آپ نوشیرہ کے لوگوں سے آپ چرسدہ مردان دیو باجعورد وزیرستان بیرہ اسماعیل خان پھر قصور کراچی ڈیویزن سکر اپنا میرپور خاص ادراباد کوئی ایک جلسہ نہ ہم نے ملتبی کیا نہ کوئی کنونسن ملتبی کی دمکی آئیں گولیاں چلی لیکن ہم نے جو لوگوں کو ٹائم تاریخ میں نہیں بتایا تھا اس پہ ہم دامزان رہے معاملہ تب سے خراب ہوا جب مارک سے اسلام آباد کا جلسہ ملتبی ہونا شروع ہوا جلسہ ایک ہو اور اسی پہ عمل درامت ہو انشاءاللہ اگر میں آئندہ یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی نہیں رہی ہے ڈی چوک اتجاج بھی آئے گا اور ایسے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ پھر گولیاں بھی ان کو نہیں اٹھا سکی خان نے اگری کیا تھا لیکن بعد میں شاید یہ فیصلہ ہوا کہ وہ خان صاحب نے ایک فکرہ کہا تھا وہ میں آپ کو سوال خان نے کہا کہ قیادت یہ کہتی ہے کہ کریڈٹ پھر تم لینے کی پوشٹ کرتے ہو کریڈٹ لے جاتے ہو تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا میں نے کہا کہ کریڈٹ سب کے لیے بوجود ہے جس وقت کریڈٹ مجھے ملا تھا اس وقت اکیلا گوڑا ہی میں دوڑا رہا تھا کوئی تائی نہیں کریڈٹ لینے کے لیے تو لہٰذا کریڈٹ بے شک تمام لے لیں شاید خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ میں کریڈٹ کے شکر میں ہوں جبکہ میں کبھی کریڈٹ رہا ہوں تورول افلا کے لیے پاکستانیوں کے لیے اپنے نسل کے لیے جو ہمارے بچے وہ ایک ایسا پاکستان دیکھیں نا جہاں یہ باشی درندوں کی طرح لوگ جو ہیں آپ کے گھر میں گھسکے آپ کو اٹھائے راستے پہ روک کے اٹھائے ماریں اُس دن آپ نے دیکھا نا پارلیمان کے سامنے یہ بدبخت اسلامباد کی پولیس نے کوئی پرچہ نہیں تھا کوئی ریمانڈ نہیں تھا کیمرے کے آگے بے شرمی کی عد دیں اور جناب مجھے دکھیں دیتے ہوئے لے گئے یعنی یہ کس طرح کی محضب محشوروں میں ہوتا ہے اور کیس کی جب دلائل آئی کوٹ میں آئے تو پھر ہنسہ ہنسی ہاں جی یعنی ضرورت ہے ایک ایسے اتجاج کی کہ اس نظام کا دڑن تختہ کر لیں شکریہ